اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ابھیہ کریشنز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے لائف میں بیزی ہوں گے تو آج کا ولوگ شروع کر رہی ہوں ڈے ٹائم سے اور ناشتے کے بعد کا یہ ٹائم ہے اور صفائی وغیرہ کرنے کے بعد اب میں فری ہوئی ہوں اور شاور لینے کے بعد یہاں پر بیٹھی ہوں اور آج کل موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور بال بہت فریزی فریزی سے ہو رہے ہیں ڈرائے ہو رہے ہیں تو ابھی اس طرح سے میں یہاں پر میرے پاس یہ ایک سیرم ہے لیوان جو آپ لوگ بھی شاید یوز کرتے ہوں گے تو میں یہ یہاں پر اپنے بالوں میں لگا رہی ہوں تاکہ بال جو ہے وہ تھوڑے سے منیجیبل ہو جائیں اور خراب نہ ہوں تو یہاں پر ایک کرنے کے بعد باقی ابھی کوکنگ وغیرہ کرنی ہے اور لنچ بنائیں گے تو آج مجھے یہ پارسل ریسیو ہوا ہے میری سسٹر کی طرف سے انہوں نے مجھے کچھ گفٹس بیجے تھے تو وہ میں نے یہاں پر نکالے ہیں ابھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کپڑے بنوال ہوں تو یہ ایک تو ریڈی میڈ ہے اور یہ ٹاپ ہے اور اس کے ساتھ ٹائٹس ہے اور دوسرا آنسٹیجڈ ہے تو وہ سوچا کہ بنوال ہوں پھر مگر اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ موسم چینج ہو رہا ہے میں ایک تو لیزی بھی بہت ہوں لیزی ہوں اسی لیے یہ دو تین دنوں سے پارسل رکھا ہے اور میں اس کو شیلنگ کر کے نہیں دے سکی تو مجھے بہت پسند آیا ہے یہ بہت بہت پیارا کلر ہے اس کا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے اس کو بنوا کے پہلنوں لیکن اب شاید میں دوں گی تو ہفتہ دو ہفتہ تو ٹیلر لگا دے گا تو جب تک شاید موسم چینج ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ نیکسٹیر اس کو بناؤں گی مجھے یہ ڈیزائن اور پرنٹ اس کا بہت پیارا لگا ہے اور انشاءاللہ پھر بناؤں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو فیلحال اس کو میں رکھ رہی ہوں سنبھال کے اور مجھے یہ گفت بہت پسند آیا ہے تینکس ٹو مائی ڈیر سیسٹر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ پارسل بھیجا اور اب چلتے ہیں کچن کی طرف آج کا لنچ جو بنا رہی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر کچھ کوکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں آج کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں لنچ شامل ہے اس کی کوکنگ کرنی ہے تو آج بنا رہی ہوں سبزیوں سردیوں میں یہ بڑے مزے ہوتے مجھے سردیوں کی سبزیاں بہت پسند ہیں بہت مزے کی کلر فل سی سبزیاں آ جاتی ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی سی ورائیٹی ہوتی ہے مختلف قسم کی چیزیں بنانے کی اور آلو مٹر گاجر مختلف بچوں کی بھی پسند کی چیزیں بنتی ہیں اور وہ سپیگٹیز وغیرہ بہت پسند کرتے ہیں تو یہ فریش ملتی ہیں اس موسم میں اور بہت ہی ان کی ویلیو ہے نیوٹریشن اور بہت زبردست ان کی ٹیسٹ بھی ہے مجھے تو خود بہت پسند ہے پرسنلی تو آج میں یہ سبزی بنا رہی ہوں اور میں نے سوچا آلو مٹر گاجر کو بنا لیا جائے تو یہاں پر بس میں نے مسالہ بھون لیا ہے بہت اچھا سا یہ اس کا اچھا سا مسالہ بن گیا ہے اور اب اس میں یہ سبزی ڈال کے اس کو میں بھون لوں گی اور یہ مزیدار سی ایک ہماری سبزی ریڈی ہو جائے گی اور ساتھ ہی چاول بنا لوں گی میں نے چاول بنانے ہیں تو آج مٹر آلو گاجر کی سبزی اور آلو والے چاول جو ہیں وہ لنچ میں ہیں تو یہ لنچ بن رہا ہے آج اور بچے جو ہیں وہ ابھی کھیل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماما آپ جلدی سے کھانا بنا دے تو ہم نے سپارہ پڑھنے جانا ہے تو ان کو بس میں یہ کھانا بنا کے دوں گی تو وہ پڑھنے چلے جائیں گے اور یہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاموں میں اور بس کھانا بن گیا ہے اور اس کے بعد شام کے لیے جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے فری ہو جاؤں گی اور یہاں پر جی میں نے دم لگانے ہیں بس چاول اور یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ڈالا تھا اور یہ ٹھک ہو چکی ہیں اور ان کو میں رکھوں گی دم پر تو بس اب میرا لنچ ریڈی ہو گیا ہے اور چاول بن چکے ہیں آلو والے اور سبزی بھی تیار ہے تو میں نے بس جلدی سے روٹیاں ڈال دی ہیں اور بچوں کو میں لنچ ریڈی ہو گیا ہے تو آج کیونکہ سنڈے ہے اور میرے ہزبیٹ بھی گھر پر ہیں تو لنچ میں جو ہم نے یہ بنائے ہیں چاول اور سبزی یہ ان کی بھی فیوریٹ ہے تو ہم سب نے مل کر لنچ کیا ہے اور لنچ سے فارغ ہو کر کچن سے میٹا ہے اور اب تھوڑی دیر کے لیے میں فری ہوں تو یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں ان کا میں دیکھنے جاریوں کو وہ کیا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شام کی چائے کا ٹائم ہو گیا تو میں نے چائے بنائی ہے اور ہم نے چائے پی ہے اور چائے پینے کے بعد آج بچے مجھ سے بہت زد کر رہے تھے کہ ممہ آپ ہمارے لیے وہ کوکیز بنا دیں جو آپ اکثر بناتی ہیں اور موسٹلی میں جب موسم چینج ہوتا ہے یا سردیوں میں بناتی ہوں تو یہ میرے بچوں کو بہت پسند آتی ہیں اور یہ ہیں جی مینی فرائیڈ ان کو آپ ڈونٹس کہہ سکتے ہیں کرسپی ڈونٹس ہیں یہ تو یہ میری ریسیپی آر ٹرائی کیجئے گا مجھے تو بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو اور یہ سنیکس ہیں آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں تو میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں تقریباً اس طرح سے دو چھٹکی کے قریب میں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے اور ہاف کپ چینی میں نے پیس لی ہے اور اس کو پیسنے کے بعد بھی دیکھیں میں نے یہاں پر اس کے اندر مکس کر لیا ہے اور ان تینوں چیزوں کو میں ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم باقی چیزیں ایٹ کرتے ہیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور کریونگ ہوتی ہے اکثر کچھ شام میں کھانے کی تو آپ اس کو بنا کر ایر ٹائٹ جار میں رکھ لیں تو یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ جب دل چاہے دو تین پیسز نکال کر کھا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک لیا ہے انڈا اس کو ایک بال میں لے لیں اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر تین ٹیبل سپون آئل یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈرائی انگریڈینٹس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو میں اس کا ایک بہت اچھا سا ڈو بنا لوں گی اور اس کو تھوڑا سا بنانا ٹرکی ہے کیونکہ ہم نے اس میں پیسیوی چینی ڈالی ہے تو وہ سٹیکی ہو جائے گا جب آپ اس میں انڈا ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا آپ گننے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑا سا سٹیکی ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ہلکی ہاتھوں سے کریں تو اس طرح سے ہو جائے گا یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو مکس کرنا شروع کر دیا ہے اچھا آواز بھی تھوڑی سی میری آج خراب ہو رہی ہے شاید موسم چینج ہوئے تو تھوڑی سی طبیعت بھی میری اپسٹ ہو رہی ہے اور اس طرح سے پہلے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو مہدے کے اندر انڈے کو اور آئل کو جو ہم نے بنایا تھا اس کو مکس کر لیں گے اور مجھے یہاں لگ رہا ہے کہ آئل تھوڑا سا کم ہے تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں آر آئٹ کر لیا ہے اور اس کو اسی طرح سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑے سی دودھ کے ساتھ اس کو میں اس کی ڈو بنا لوں گی تو میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کپ دودھ اور تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالوں گی جتنا ضرورت ہوگا اور اس میں کم ہی دودھ جائے گا کیونکہ ہمیں بہت کم دودھ ڈالنا ہے اور یہ اس کی ڈو بنانی ہے اس کو بہت ہم نے لوز نہیں کرنا ہے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے بس اس کو ٹائٹ سا کر لیں گے کیونکہ اس میں ہم نے چینی ڈالی ہے نا تو وہ تھوڑا سا سٹیکی تو ہو گا ہی لیکن وہ بہت جلدی میلٹیڈ میلٹیڈ سی اس کی ہو جاتی ہے لکھ تو بس ہلکا سا آپ دودھ جو ہے وہ اس کو ڈالیں اور ہاتھ سے اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں یہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ تھوڑا سا چپکے گا لیکن آپ اس کو انگلیوں سے اتار کر اس کے اندر مکس کرتے جائیں اور ذرا سو آئل لگا لیں اپنے ہاتھ پہ تو پھر یہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا اور آسانی سے آپ کا باؤل جو ہے اس طرح سے صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ساری ڈوئے کٹی ہو چکی ہے اور یہ میں نے کر لیا ہے اب میں اس کو اسی طرح سے ذرا سا آئل لے کر بس میں اس کو لگا دوں گی اور تھوڑی دن کے لئے ڈھک کر رکھ دوں گی اور پھر ہم اس کے مزیدار سے کرسپی مینی ڈونٹس بنا لیتے ہیں اور میں نے اس کو بس پانچ منٹ کے لئے ریسٹ دیا ہے اور جب تک میں کڑاہی میں گھی ڈالوں گی اور اس کو میں گرم کر لوں گی تو میں ان کو گھی میں فرائی کر رہی ہوں اور کیونکہ اس طرح کی چیزیں گھی میں ہی اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر بس میں نے یہ کاؤنٹر کلیر کر لیا ہے اور اب اس کے بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے اس کے ایون دو پیڑے بنا لیا ہے اس طرح سے اور اس کو بس ہلکا سا میں نے رول کیا ہے اور اس کو ہم میدے کی اندر کریں گے ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بیل لیں گے اس طرح سے میں نے خشکہ لگایا ہے اس کے اوپر اور اس کو بہت ہی ہلکا سا آپ نے بس پریس کرنا ہے کیونکہ ذرا سا بھی دبائیں گے تو یہ نیچے چپکنے لائے جائے گا تو ہلکا ہلکا سا اس پر میدہ شڑکیں اور پھر اس کو آپ بیل لیں اور اس کو بہت پتلا ہم نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم موٹا رکھیں گے روٹی کو اور بس میں نے اس کو بیل لیا ہے اب اس کے بعد آپ کسی بھی کٹر سے اس کو کٹ سکتے ہیں اور کٹر نہیں ہیں تو دیکھیں میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا اس طرح سے ایک ہول کرنے کے لئے آپ کوئی بھی کسی چیز کی لیڈ یا ڈھککن یا کچھ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ کیپ سمومان ہمارے پاس ہوتی ہیں کسی بھی میڈیسن کے ساتھ جب کوئی آتا ہے تو صاف پیس اگر پڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں فیلال میرے پاس یہی آویلیبل تھا تو میں نے اس کے ساتھ اس کے اندر اس طرح سے یہ سارے اس کے کٹنگ کر لی ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہم سمپل اس کو نائف کے ساتھ کٹ کر بھی میں ایک دوبارہ آپ کو نائف کے ساتھ بھی کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں جلدی سے میں نے ان کو کر لیا ہے اور بس میں ان کو باہر نکال لوں گی اور اس طرح سے میں نکال لوں گی کیونکہ باقی جب ہم ڈو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ سٹیکی ہونے کے وجہ سے ڈو نہیں اٹھے گی تو بس اسی کو آپ اس کے اندر دوبارہ سے جب اس طرح سے رول کریں گے تو وہ پیس نکل کے باہر آ جائے گا تو یہ میں نے بنا کے رکھ دیا ہیں اور بچے جو ہیں وہ شام کے ٹائم یا جب بھی کچھ مانگیں تو بس دو یا تین پیس وہ لے لیتے ہیں اور ان کو بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ ان کو بہت اچھا لگتا ہے آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی مزے کے لگیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ان کی شیپ آ چکی ہے اور اس طرح سے میں نے راؤنڈ شیپ میں بنا لی ہیں اور نیکسٹ جو دوسرا پیڑا میرے پاس رکھا ہے آٹا آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو میں ویسے ہی نائف کے ساتھ کٹنگ کر لوں گی تو گھی جب گرم ہو جائے تو اس میں ڈال دینے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ان کو بہت تیز آنچ پر ہم نہیں پکائیں گے کیونکہ اس طرح سے یہ اوپر سے جلدی سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے تو ہم نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے میڈیم سے تھوڑی لو فلیم پر اور اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائیں تو اس طرح سے یہ بہت کرسپی بنیں گے جب آپ گرم نکالیں گے تو اس وقت یہ تھوڑے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے تھوڑے سے نرم ہے لیکن ان کو آپ تھنڈا ہونے دیں جب تھنڈے ہو جائیں گے تو آپ استعمال کریں تو تھنڈے ہونے کے بعد یہ کافی کرسپی اور ٹائٹ ہو جائیں گے تو یہ بہت مزے کے لگیں گے تو یہ دیکھیں اب ایک طرف سے ہو گئے ہیں تو میں ان کو پلٹ رہی ہوں اور جب یہ پیارا سا خوبصورت سا ان کا کلر آ جائے گا اتنا تو ہم ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو کر لیا اتنا ڈن بس یہ ہو چکے ہیں اور ان کو نکال لیتے ہیں اور اب میں جو ہمارے پاس دوسرا پیڑا رکھا ہوا تھا اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ہم اس کو نائف کے ساتھ بھی ایزیلی کٹ کر کے بنا سکتے ہیں اور پروپر شیپ دینا کوئی ضروری نہیں ہے کسی طرح سے بھی اس کی کٹنگ کر کے ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ سے بیل لیتے ہیں پیڑے کو اسی طرح سے اور بہت زیادہ پتلا نہیں رکھیں گے موٹی سی روٹی بنائیں گے ہلکی سی اور اس طرح سے دیکھیں میں نے چھوری کے ساتھ اس کی سٹرپس کٹ لی ہیں اور آپ چاہے تو سکوئر پیسز نکال لیں اور چاہے تو ریکٹنگل شیپ میں نکال لیں تو میں یہاں پر اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں ڈائمنڈ شیپ میں جس طرح آپ نمک پارے کٹتے ہیں اس شیپ میں آپ کٹ لیں تو بھی یہ بننے کے بعد بہت مزے کے لگیں گے اور اچھے لگیں گے بس اس طرح سے سمپل سا میں نے اس کا ڈیزائن بنایا اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو سارے بنانے کے بعد ان کو مکس کر لیں گے اور راؤنڈ شیپ میں اور اس طرح کی شیپ میں ہمارے پاس آ جائیں گے تو فرس ٹائم ڈالنے کے بعد آپ نے بس ہلکا سا اس کو پھیلا دینا ہے زیادہ چلانا نہیں ہے چمچ کیونکہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ جائیں گے چمچ کے ساتھ اور ہلکا سا پھیلا لیں گے تاکہ جڑے نہیں تو جیسے ہی وہ ایک طرف سے براؤن آپ کو ہلکے سے ہونے لگ جائیں لگے کہ براؤن ہو گئے تو بس آپ ان کو پلٹیں اور اس کو مستقل اس طرح سے چمچ چلاتے رہیں تاکہ وہ اندر تک بس فرم آپ اس کا ہائی نہیں رکھئے گا تو اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر بہت ہی اچھے سے یہ بن چکے ہیں اور دونوں شیپ بن گئی ہیں آپ کو اس کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ بڑے مزے کے کرسپی ہیں اور کرنچی ہیں آپ جب ٹچ کریں گے تو یہ کافی آپ کو اس طرح سے کرنچی لگیں گے اور ریڈی ہو گیا ہے میرے سنیکس بچوں کے تو بس میں اس کو اس طرح کی کلٹیرہ میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اور تاکہ یہ نمی سے ہوا سے خراب نہ ہو اور اس کے بعد آپ کو جب بھی شاہر میں آپ نے کچھانا تو یہ آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی بہت ہی مزے کی زبردست تھی ریسیپی اس سیزن کی آپ ضرور بنائیے گا اور کیسے لگا آپ کو آج کا میرا ولاغ تو میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ